السلام علیکم ناظرین ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آپ کی شدمتیں حاضر ہیں ناظرین چھے ججز کے اس خط کے بعد اب کہانی میں ایک نیا موڑ آ چکا ہے آپ کو معلوم ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں تین رکنی جو کمیٹی ہے اس نے از خود نوٹس لے رکھا ہے اور کل صبح ساڑھے گیارہ بجے کمرہ دارت نمبر ایک میں اس پر سماعت ہوگی مگر اس انتہائی اہم سماعت سے کچھ ہی گھنٹے قبل اسلامباد ہائی کورٹ میں ایک نیا کوہرام مچا ہے آج اسلامباد ہائی کورٹ کے آٹھوں ججز یعنی چیف جسٹس سمیت آٹھ ججز صاحبان کو خط مصول ہوا ہے اور وہ دھمکی آمیز خط آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اور نہ صرف دھمکی آمیز پراپر اس کو آپ تھریٹ کہہ سکتے ہیں اور اس کے اندر باقاعدہ طور پر جو جان لیوہ سبسٹنس ہے اس کو بھیجا گیا ہے ججز صاحبان کی طرف اور ایڈریس کیا گیا ہے آٹھوں ججز صاحبان ان کے نام کے ساتھ یہ خطوط بھیجے گئے ہیں ان کو مختلف انولوپس میں اور ایک ججز صاحب ہیں ان کے سٹاف نے جسٹس میان گولسن اور اگزیب کے سٹاف نے اس انولوپ کو جب کھولا تو اس کے اندر سے کچھ پوڈر نکلا اور ایک تصویر بنی ہوئی تھی اور شاید ایک جگہ پر ایک لفظ لکھا ہوا تھا جو ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ لکھا ہوا تھا مگر ممکنہ طور پر یہ جو کیمیکل ہے یہ وہی ہے جس کا نام ہے انتھراکس جو کہ جان لیوہ ہے اور ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ جس سٹاف کی جانب سے اس کو کھولا گیا ہے کچھ ہی دیر میں ان کو اپنی آنکھوں میں بھی کچھ جیسے تکلیف ہوتی ہے وہ محسوس ہوئی اور ہاتھوں میں بھی ان کو تکلیف محسوس ہوئی انہوں نے فوری طور پر سینٹائزر سے اپنے ہاتھ وغیرہ صاف کیے اور ان کی غالباً طبیعت بحال ہوئی کچھ ہی دیر کے بعد مگر آپ اندازہ لگا لیں جس شخص نے صرف اس کو کھولا ہے اس کی یہ حالت ہوئی ہے اور اس سبسٹنس کے بارے میں یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں آیا منظر عام پر یہ ماضی میں بھی آ چکا ہے اور ایک موقع کے اوپر تو بتایا جاتا ہے کہ جو غیر ملکی ایمبیسیز ہیں پاکستان کے اندر غالباً امریکہ کی یا کسی اس ایمبیسی کو بھی اسی طرح کے خط محصول ہوئے تھے نائنٹی لیٹ نائنٹیز ارلی ٹو تھاؤزنڈ میں اور انتھروکس کا جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک دہشت تھی یہ پاکستان میں پہلے بھی وٹنس کی جا چکی ہے اور آج ججس صاحبان کو ڈیریکلی تھرٹ کیا گیا ہے ایک خاتون ہے رشما نام کی جن کے شوہر کا نام شاید اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے وقار اور ان کا ایڈریس نہیں منشن اور یہ بھی نہیں منشن کہ وہ کون ہیں ان کی جانب سے یہ خطوط محصول ہوئے ہیں ججس صاحبان کو فوری طور پر اسلامباد پولیس جو سیکریٹریٹ تھانا ہے اس سے بلائی گئی انہوں نے اس کو کنفسکیٹ کیا تمام تر یہ جو مواد تھا اور اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ اس کی پروپر تحقیقات بھی کی جا رہی ہیں اور بمس کارڈ جو ہے اس کو بھی بلائی گیا ہے تاکہ کسی بھی طرح کی کوئی غیر یقینی کی صورتحال ہے اس کو ختم کیا جا سکے کیونکہ ایک استراب کسی کیفیت پیدا ہو گئی تھی جب یہ خطوط محصول ہوئے اور خطوط کے اندر کا سبسٹنس دیکھ کر کیونکہ یہ کافی زیادہ انیکسپیکٹڈ اور انپریسیڈنٹڈ تھا اسی وجہ سے آج عدالت عزم عدالت آلیہ یعنی اسلامباد ہائی کورٹ کا جو کام ہے اس میں بھی کافی تاخیر دیکھنے میں آئی اور ججز صاحبان اسی میں مصروف رہے اس پورے سلسلے کے اندر اور جو سائیفر والا کیس ہے اس میں بھی تاخیر سے سماعت کا آغاز ہوا چیف جسس نے گو کے اوپن کورٹ میں یہ کہا ہے کہ آئی ڈیریکٹلی اسلامباد ہائی کورٹ کو دھمکایا گیا ہے تھرٹ کیا گیا ہے اور اس میں اب مزید بھی چیزیں سامنے آئیں گی مگر اس کو آپ جوڑیں گے جو چھے ججز کا خط ہے اس کے ساتھ کیونکہ چھے ججز کے اس خط کے بعد بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ججز صاحبان کو ان کے خلاف باقاعدہ طور پر منظم ایک مہم چلائی جا رہی ہے ان کو ریڈیکیول کیا جا رہا ہے ان کو ایون سوشل میڈیا پر ان کے حوالے سے مختلف القابات جو ہیں وہ استعمال کیے جا رہے ہیں اور شاید ہم ہنڈرڈ پرسنٹ شور تو نہیں ہیں مگر تاثر یہی ملتا ہے کہ یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے اب سپریم کورٹ پاکستان میں ایک انتہائی اہم سماعت ہونے جا رہی ہے اور اس انتہائی اہم سماعت سے کچھ ہی گھنٹے قبل یہ اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربائی میں کل ساتھ رکنی لاجر بینچ بیٹھے گا اور وہاں پر ممکنہ طور پر یہ معاملہ بھی ٹیک اپ کیا جائے گا کہ کیسے ایک شہرہ دستور پر قائم جو ایک بڑا ہی سیف ایریا سمجھا جاتا ہے اسلامباد ہائی کورٹ جو کہ ایک بڑی عدالت ہے ایک آئینی ادارہ ہے وہاں پر اس کے ججز اس کے چیف جسٹس کو اس طرح کے انولپس اس طرح کے خطوط محصول ہوتے ہیں جن میں اس طرح کا سبسٹنس موجود ہوتا ہے تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے اور اس کی اوپر اب دیکھنا ہوگا کہ سپریم کورٹ اور پاکستان کیا موقف اپناتی ہے دوسری جانب چیف جسٹس پاکستان قاضی فائد عیسیٰ صاحب کا بھی امتحان شروع ہو چکا ہے گو کہ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ پہلے امتحان میں تو وہ مزربلی فیل ہوئے ہیں جو ان کے سامنے ایک خط آیا اس خط پر انہوں نے فوری طور پر میٹنگز کی چیف جسٹس کو بلایا چھے جسٹس کو بلایا اٹرنی جنرل کو بلایا وزیر قانون کو بلایا کس کس کو نہیں بلایا اور اس کے بعد فل کورٹ میٹنگ بلا لی تمام ججز سے مشرع کیا مگر پھر کی اپنی مرضی سے اور جو بال ہے وہ پھینک دی کورٹ میں وہ حکومت کے اور ایک انکوائری کمیشن بنانے کی تجویز بھی خود دی اور اس کے بعد حکومت نے تجویز پر عمل جب کیا تو جن جج صاحب کو پہلے پروپوس کیا گیا تھا اور بتایا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کو اعتماد میں لیا گیا تھا ان کا نام پروپوس کرنے سے پہلے جلانی صاحب کا جلانی صاحب کو غالباً کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے ذرا یہ بتاتے ہیں کہ اندھیرے میں رکھا گیا انہیں یہ تاثر دیا گیا کہ یہ جو فیصلہ یک رکنی کمیشن کا کیا گیا ہے یہ فل کورٹ کی جانب سے کیا گیا ہے جبکہ ذرائع کے مطابق یہ حقیقت کے برعکس ہے اور اگر فل کورٹ نے یہ فیصلہ کیا بھی ہے تو متفقہ طور پر یہ فیصلہ نہیں ہوا یونینیمس ڈیسیئن یہ نہیں تھا اور اس پر جو تصدق حسین جلانی صاحب ہیں انہوں نے حکومت سے یہ کہا کہ انہیں جو منٹس آف دی میٹنگ ہیں فل کورٹ کے وہ فراہم کیے جائیں وہ جاننا چاہیں گے کہ اصل میں فل کورٹ نے کیا کہا مگر ان کو یہ پروائیڈ نہیں کیے گئے اس پر انہیں کافی تحفظات تھے اور ان کو جب یہ شبہ گزرا انہیں شبہ ہوا کہ شاید سپریم کورٹ آف پاکستان بھی مکمل طور پر متفق نہیں ہے اور ان کو آویسلی جو لیگل فیٹرنٹی ہے اس کا بیک لیش کا بھی سامنا تھا اور ان کو اندازہ ہو گیا ان کو پھر مشکل بھی دیئے گئے کہ بھائی آپ اس کنٹروورسی سے دوری رہیں اور ایونچلی وہ صرف نہ اس انکوائری کمیشن کی سربراہی سے دسبردار ہو گئے بلکہ انہوں نے اس انکوائری کمیشن کی تشکیل پر ہی سوالات اٹھا دیئے اور چیف جسٹس اور شہباز شریف یا قومت پاکستان کو ایک نئی مشکل میں ڈال دیا ہے جو لوگ اپنی طرف سے ایک مطمئن انداز میں ایک فیصلہ کر کے سائیڈ پر ہو گئے تھے معاملہ سارا ایک ریٹائر چیف جسٹس پر ڈال کر ان ریٹائر چیف جسٹس کو آخر ٹائم پر سمجھ میں آ گیا کہ میں شاید ربز ٹیم کے طور پر استعمال نہ ہو رہا ہوں اور انہوں نے خود ہی کنارہ کشی بھی اختیار کی اور ساتھ ساتھ جاتے جاتے ان لوگوں کو ایکسپوز بھی کر گئے جنہوں نے یہ پوری ایک گیم تیار کی تھی اب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بامر مجبوری یہ از خود نوٹس لینا پڑا بظاہر جو سرکمسٹینشل ایویڈنس ہے وہ تو یہی بزاہر ہے کہ جج صاحب نے معذرت کی اس کے بعد پھر سپریم کورٹ کے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا انہیں جوڈیشل سائٹ پر ہی اس معاملے کو ٹیک اپ کرنا پڑا دوسری ایک وجہ یہ بھی بزاہی جاتی ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اپنے ہی جج صاحبان کی جانب سے یہ تاثر یہ کہا جا رہا تھا بارہا کہ ہمیں اس معاملے کو خود ٹیک اپ کرنا چاہیے مگر جب آپ نے ایک دفعہ انکوئری کمیشن بنانے کا کہہ دیا ہے تو اس کے بعد از خود نوٹس لینے کا تو جواز ہی پیدا نہیں ہوتا انٹل ان انلیس آپ کو معلوم ہو جائے کہ وہ کمیشن جو ہے اب کام نہیں کر رہا اب اس انکوئری کمیشن کے بعد یا اس سو موٹو کے بعد ایک بڑی ڈیولپمنٹ سپریم کورٹ میں یہ ہوئی ہے کہ آج دو انتہائی اہم شخصیات کی جانب سے بڑی شخصیات کی جانب سے سپریم کورٹ میں آئینی درخواستیں دائر کی گئی ہیں آئین کے آرٹیکل ایک سو چراسی تین کے تحت اور اگر میں ان آئینی درخواستوں کی بات کروں تو سب سے پہلی جو درخواست ہے وہ آج لاہور ہائی کورٹ بار اسوسییشن کی جانب سے دائر کی گئی ہے اور یہ درخواست جو ہے یہ حامد خان صاحب نے جو عمران خان صاحب کے پرانے دوست ہیں کزنز بھی ہیں کزن بھی ہیں وہ ان کے اور پاکستان تحریک انصاف کے سینئے رہنماں ہیں انہوں نے یہ تیار کی ہے اور یہ آج دائر کی گئی ہے جس پہ بنائی طور پر جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کا کہا جا رہا ہے کہ چھے ججز کے خط پر سپریم کورٹ ججز سے جوڈیشل انکوائری کروائی جائے سپریم کورٹ حکومتی کمیشن کی تشکیل کو کل ادم قرار دے جو حکومت نے کمیشن تشکیل دیا ہے اس کو ختم کیا جائے اور پھر استدعہ یہ کی ہے کہ سپریم کورٹ خود ججز کے خط کے معاملے پر انکوائری کرے ججز کو دھمکانے اور عدالتی امور میں مداخلت کے ذمہ داران کو مثالی سزا دی جائے اور اس درخواست کے اندر انہوں نے وفاقی حکومت کو اور وفاق کو فریق بنایا ہے اس کے علاوہ ایک اور انتہائی اہم درخواست آج بیرسٹر اتزاز احسن صاحب نے بھی دائر کی ہے جس میں انہوں نے جو جوڈیشل انکوائری ہے بیسیک علی تو یہ درخواست اسی کے لیے ہے مگر اس میں انہوں نے مزید آگے اس کو لیبریٹ کیا ہے کہ تین جو سٹنگ ججز آف دا سپریم کورٹ ہیں ان پر مشتمل ایک انکوائری کمیشن یا جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے اور یہ کمیشن جو ہے عدالتی امور میں مداخلت کرنے والے حساس اداروں کے اہلکاروں کی تحقیقات کرے اور قرار دے عدالت کے سابق جج شوکت عزی صدیقی اور ہائی کورٹ کے ججز کا خط واضح ثبوت ہے عدالت یہ بھی قرار دے کہ حساس ادارے عدالتی امور میں مداخلت کے مرتقب قرار پائے ہیں اور سپریم کورٹ حساس اداروں کے خلاف مزید تحقیقات کا حکم دے وزیراعظم اور آرمی چیف سمیت حساس اداروں کے سربراہان اپنے اہلکاروں اور افسران کو تحریری طور پر پابند کریں اور افسران اور اہلکاروں کو غلط کام نہ کرنے اور اس کی سزا بارے آگاہ بھی کیا جائے موقف یہ اپنایا گیا ہے کہ بنیادی حقوق کا معاملہ ہونے کے ناتے درخواست فوری طور پر سماعت کے لیے مقرر کی جائے وفاقی حکومت کو اس میں اتزاز احسن صاحب نے فریق بنایا ہے مگر اس درخواست کی اور حمد خان صاحب کی درخواست ان کی سگنفیکنس کافی زیادہ ہے اب کل تک ایک سوال تھا کہ ان چھے ججز کی جانب سے کون پیش ہوگا یا سپریم کورٹ میں چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے رہسات اٹنی لاجر بینٹ کے سامنے کون سے وقلات دلائل دیں گے ایک جانب تو اٹارنی جنرل فر پاکستان کو نوٹس ہو چکا ہے جو وفاق کے نمائندہ ہے مگر دوسری جانب ان ججز کو کون ریپریزنٹ کرے گا اب اس سوال کا بھی جواب آ چکا ہے آج حمد خان اور اتزاز احسن صاحب نے یہ بتا دیا ہے کہ وہ ان کا کیس لڑیں گے ہو سکتا ہے جج صاحبان کسی اور وکیل کی بھی خدمات حاصل کر لیں اگر ان کو کل نوٹس ہو جاتا ہے دوسری جانب ممکنا طور پر عدالت عظمہ اس معاملے پر امائیکس مقرر کرے عدالتی معاونین مقرر کرے کیونکہ یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے یہ معاملہ کافی پیچیدہ ہے اور یہ مزید پیچیدہ ہوگا اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کو کافی سنبھل کر چلنا ہوگا چیف جسدہ پاکستان قاضی فائد عیسیٰ صاحب کو نہ صرف اوبزرویشنز اور ریمارکس دینا ہوں گے بلکہ کچھ سننا بھی ہوں گے اور تمام تر معاملات کا جائزہ لینے کے بعد ہی سپریم کورٹ یہ تیہ کر پائے گی کہ دراصل اس نے ان چھ جڑس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یا حکومتی موقف کی تعاید کرنی ہے بظاہر جو ہونا ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے مگر ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ چیف جسدہ پاکستان کی سربراہی میں یہ جو ساتھ رکنی لارجر بینچ ہے یہ کل اس معاملے کو دیکھے گا اوبییکٹیو لی اور جو چھ جڑس صاحبان کا خط ہے اس کا آبیسی جائزہ لیا جائے گا اوپن کورٹ کے اندر اور بتایا جائے گا مقلاہ کی جانب سے کہ جج صاحب کیا کیا موقف اپنا رہے ہیں اور ان کا بنیادی نکتہ کیا ہے ان کا مطمئن نظر کیا ہے عدالت کو سمجھانے کی کوشش کی جائے گی اور ممکنہ طور پر سینٹی ویل پریویل اور یہ جو عدالتی معاملات میں مداخلت کا معاملہ ہے اس کو ونس اینڈ فور آل عدالت عظمہ اب حل کر سکتی ہے ڈیپینڈ کرتا ہے ویل کی اوپر بظاہر تو اب جب سو موٹو انووک کر لیا گیا ہے تو ہمیں اس پہ اچھے کی ہی امید رکھنی چاہیے تہم ایک چیز ابھی تک جو مبہم ہے جو واضح نہیں ہو سکی وہ یہ کہ از خود نوٹس لیا کیوں گیا ایک تو یہ تاثر ہے کہ شاید جلانی صاحب کا الہرگی کا سبب بنی اس از خود نوٹس کی کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ ہمیں انتظار کرنا چاہیے کل صبح کی اس سماعت کا جب عدالت عظمہ میں یہ واضح ہوگا اور سامنے آ جائے گا کہ دراصل سپریم کورٹ پاکستان نے اب انکوائری کمیشن اور اس پوری ایکسرسائز کے بعد پوری کنٹروورسی کے بعد اچانک کیوں سو موٹو جو اس ڈکشن کو انووک کیا ہے وان ایٹی فور تھری کا معاملہ اس کو بنا کر اس کو خود ہی سننے کا فیصلہ کیا ہے ممکنہ طور پر یہ فیصلہ جب کیا گیا ہے اس میں یہی چیز ہوگی کہ سپریم کورٹ اب یہ ڈیسائیڈ کرے گی جوڈیشل سائیڈ پر اور جو فیصلہ پہلے انتظامی سائیڈ پر کیا تھا ایک انکوائری کمیشن کا اب جوڈیشل سائیڈ پر اس فیصلے کو دورائے جائے گا اور اب کی بار شاید سٹنگ جڈیز آب سپریم کورٹ پر مشتمل ایک جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے گا مگر اس سب سے پہلے سپریم کورٹ کا یہ ساتھ رکنی لاجر بینج جائزہ لے گا اس خط کا اور اس کے سبسٹنس کا اور اندازہ لگائے گا کہ آیا اس کی اوپر جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے یا نہیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ